امان کامل ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وضاحت امان یہاں مومن سے مراد مومن کامل ہے سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انچا مانے اسی طرح کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و عدب بجا لائے اور ہر شخص اور ہر چیز یعنی اپنی ذات اپنی اولاد اپنے ماں باپ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے مال و اسباب پر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشی کو مقدم رکھے یہاں محبوب سے مراد طبعی محبوب ہے نہ کہ صرف اقلی کیونکہ اولاد کو ماں باپ سے طبع الفت ہوتی ہے یہی محبت حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہونی چاہیے انسان کبھی اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اس کے حواس کو لذت حاصل ہوتی ہے مثلا حسین و جمیل صورتے اچھی آوازیں کبھی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جس سے اس کی اقل کو لذت حاصل ہوتی ہے مثلا علم و حکمت کی باتیں تقوی و طہارت علماء و متقی لوگ اور کبھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس سے شرر اور ضرر یعنی نقصان کو دور کرے اور چونکہ محبوب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیے جانے کے تمام اسباب کے ایسے جامعے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا اس جامعیت کو نہیں پہنچ سکتا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے نصدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب ہونے کے مستحق ہے اور خاص کر اس صورت میں زیادہ محبوب ہے کہ آپ محبوب حقیقی یعنی خدا تعالی کی طرف سے رسول ہے اور خدا تک پہنچانے والے اور اس کی بارگاہ میں عزت و عظمت پانے والے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس حدیث پاک کے بارے میں سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے آخر میں آپ سے مدنی التجاہ ہے کہ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم